آئی ایم ایف پلان پر رضا مند ایکسیکٹیو بورڈ اجلاس آج پاکستان ایجنڈے میں شامل پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان ایکٹرنل فنانسنگ کا معاملہ گزشتہ روز سے پایا آئی ایم ایف نے اب فنانسنگ فرق کے پلان کی منظوری دے دی ہے اس رہا آئی ایم ایف پورڈ میٹنگ سے پہلے ایک اور شرط پوری ہوگی آئی ایم ایف نے بارہ جولائی آج اجلاس اجنڈے میں پاکستان کے شامل ہونے کی تصدیق بھی کر دی وزارت خزانہ کے مطابق آئی ایم ایف نے وزارت خزانہ کے بھیجے گئے آٹھ اشاریہ دو ارب ڈالر کی فنانسنگ گیپ کا منصوبہ مان لیا ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف فال می بینک ایشین ویلک مین بینک چین سعودیہ اور یو اے ای سے فنانسنگ حاصل کی جائے گی جبکہ رمان مالی سال خدرانچین سے تین اشاریہ پانچ ارب ڈالر کی فنانسنگ کا انتظام کیا جائے گا وزارت خزانہ کے پلان کے مطابق سعودی عرب سے دو ارب ڈالر اور یو اے ای سے ایک ارب ڈالر کی فنانسنگ حاصل کی جائے گی ایشیا ایدرہ کیاتی بینک سے پچاس کروڑ ڈالر کی فنانسنگ اور عالمی بینک سے پچاس کروڑ ڈالر کی فنانسنگ حاصل کی جائے گی بھاٹی گیٹ آتش زدگی کا واقعہ پولیس کی اپتدائی تحقیقات ریپورٹ تیار پولیس درائی نے بتایا کہ اپتدائی ریپورٹ کے مطابق آگ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے لگی تنگلیوں اور آسلوں کے باعث ریس کیو کی ٹیموں کو آگ بھچانے میں تاخیر ہوئی آگ لگنے کے اطلاع پولیس کو ایمرجنسی نمبر وان فائف پر نہیں دی گئی ایسا جو بھائی گیٹ خود اطلاع پا کر اپنی ٹیم کے ہمراہ موقع پر پہنچے پولیس ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ واقعہ میں زندہ بچنے والا لڑکا گھر کی چھت پر موجود تھا آگ لگنے کے وقت گھر کے تمام اہل خانہ سو رہے تھے واقعی کی قانونی کاروائی کی جا رہی ہے آگ لگنے کی حتمی وجہ فرانسک ریپورٹ میں سامنے آئے گی لاشوں کا پاس مارٹم کا عمل جاری پولیس کا کہنا ہے کہ بھاٹی گیٹ نور محلہ میں لکنے والی آگ سے دس افراد جانبھک ہوئے احواق میں ساٹھ سالہ سائرہ اٹھارہ سالہ ثانیہ سولہ سالہ آدل چار سالہ انزل فاطمہ تیرہ سالہ سماب اور مانو جان کی بازی ہار گئے موتفیوں میں مالک مکان کی اہلیہ پوتے پوتیاں بہو اور بچے شامل ہیں توشہ خانہ کیس چیئرمن پی ٹی آئی کے حاضری سے استثناء کی آخری بار درخواست منظور اڈیشنل سیشن جج ہمائیوں دلاور نے چیئرمن پی ٹی آئی کے خلاف توشہ خانہ کیس کی سماد کی دوران سماد شکاعت کندار ڈسٹک الیکشن کمیشنر وقاس ملک الیکشن کمیشن کے وکیل سادھ حسن اور چیئرمن پی ٹی آئی کے وکیل نیاز اللہ نیازی کمرہ عدالت میں پیش ہوئے وکیل نیاز اللہ نیازی نے عدالت کو بتایا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست تائر کی ہے جج ہمائیوں دلاور نے اس افسار کیا کہ ملسم کدھر ہے وکیل نیاز اللہ نیازی نے جواب دیا کہ چیئرمن پی ٹی آئی کی پہلے حاضری سے استثناء کی درخواست دیں گے وکیل سادھ حسن نے کہا کہ توشہ خانہ کیس کے دونوں گواہوں عدالت میں شہادت کے لیے پہنچ چکے ہیں جج ہمائیوں دلاور نے چیئرمن پی ٹی آئی کے وکیل سے کہا کہ آپ کرمینل وکیل ہیں سات ماہ سے کیس التوا کا شکار ہے کبھی ایسا دیکھا ہے کہ سات ماہ سے کیس چل رہا ہو اور ملسم صرف ایک بار عدالت میں آیا ہو اس موقع پر چیئرمن پی ٹی آئی کی جانب زیاج کی حاضری سے استثناء کی درخواست دائر کر دی گئی جعوید لطیف کا کہنا ہے ریاست کے مخالفین کا ایسا عبرتناک انجام کریں گے کہ دنیا یاد رکھے گی اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے جعوید لطیف نے کہا کہ پاکستان دھرک انصاف پی ٹی آئی کو بیرونہ ملک میں اربع روپے کی فنڈنگ ہوئی نو اور دس مئی کو پی ٹی آئی نے ملک دشمنی کا کھلا ثبوت دیا وہ کھیل کھیل گا گیا جو پاکستان کی مفادات کی خلاف تھا انہوں نے کہا کہ اسرائیل اور بھارت سے اس شخص کو فنڈنگ ملک کو نقصان پہنچانے کے لیے تھی ریاست کے خلاف سادش کرنے والوں کو سزا ملنی چاہیے ملک میں ان کے رہنما کا کہنا ہے کہ آج اسرائیل نو اور دس مئی کے مرکز ملسم کو بچانے کی بات کرتا ہے ہمیں کوئی بتا دی کہ ہماری ریاست پر حملہ کرنا جرم ہے یا نہیں جب ان کی ریاستوں میں ایسا جرم ہوتا ہو تو کیا انسانی حقوقی آر میں دوسری ریاستیں بھی ان کو بچانے کی کوشش کرتی ہیں